بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے گیارویں امام ہیں آپ کا اسم مبارک حسن اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ کے مشہور القابات نقی زقی ابن رضا ہیں امام حسن علیہ السلام مومنین کے درمیان اسکری کے نام سے شورت رکھتے ہیں یہ نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک دس برس تھی تو متوقع اباسی نے آپ کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کو جبرن مدینہ سے سمرہ طلب کیا تو آپ بھی اپنے والد گرامی کے ہمراہ تشریف لے آئے اور شہر سمرہ میں ایک فوجی چھاؤنی میں آپ کو محصور رکھا گیا اور شہادت تک آپ علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام اسی چھاؤنی میں محصور رہے اسی وجہ سے آپ دونوں آئمہ کو امامین اسکریین بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت آٹھ ربیو سانی سن دو سو بتیس ہجری کمری کو مدینہ میں ہوئی جب آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک بائیس برس تھی اور خود امام حسن اسکری علیہ السلام آٹھ ربیو الاول بروز جمعہ دو سو ساٹھ ہجری کمری میں اٹھائیس برس کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو یوں آپ کی مدت امامت چھ سال ہے آپ علیہ السلام سمرہ میں اپنے ہی گھر کے اندر اپنے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بانوی محترم جناب ہدائیس خاتون ہیں جن کو سوسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جناب ہدائیس خاتون کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ بانوی گرامی مومنین کی پناہگاہ تھی اور مومنین کا امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ان کے ذریعے بھی برقرار ہوتا تھا اور آپ خود بھی مومنین کو رہنمائی فرمایا کرتی تھی امام حسن اسکری علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کا نام جعفر تھا یہی شخص جعفر قذاب کے نام سے مشہور ہوا کہ جس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کا ظاہری مال بھی اس نے زبد کر لیا اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے شیعان کو برا بھلا کہنے لگا اور ان کی توہین کرنے لگا اس کی ان تمام کوششوں کے باوجود بھی کوئی شخص اس کی امامت کا متقد نہ ہوا امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے میں تین عباسی خلفاء برسر اقتدار رہے پہلا المعتز باللہ کے جو دو سو باون سے دو سو پچپن تک دوسرا المحتدی باللہ کے جو دو سو پچپن سے دو سو چھپن اور تیسرا المعتمد باللہ کے جو دو سو چھپن سے دو سو اناسی ہجری کمری تک برسر اقتدار رہا امام حسن اسکری علیہ السلام کا زمانہ سختیوں کے اوج کا زمانہ تھا اور یہ سختیاں بنو عباس کی طرف سے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے ہی کافی بڑھ گئی تھی اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اوج پر پہنچ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام پچیس سال امام علی نقی علیہ السلام چھالیس سال اور خود امام حسن اسکری علیہ السلام اٹھائیس سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو سختیاں امام پر روا رکھی جاتی تھی وہ دوسرے آئیمہ کے ادوار سے منفرد اور شدید تر تھی ان سختیوں کی دو بڑی وجوہات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ ایک قدرت بن کر اُبھر رہے تھے اور سب لوگ یہ جانتے تھے کہ شیعہ یان علی ابن عبی طالب عباسی خلفاء کو غاصب سمجھتے ہیں اور امامت کو امام حسن اسکری علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کا حق سمجھتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ عباسی خلیفہ اور ان کے پیروکار یہ جانتے تھے کہ متواتر روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ مہدی معود جو تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا وہ انہی امام حسن اسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارمہ جانشین ہوگا تو وہ خلفاء اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کا سراغ ملے تو وہ انہیں شہید کر سکیں لہٰذا انہی وجوہات اور کئی متعدد وجوہات کی بنا پر عباسیوں کی طرف سے امام حسن اسکری علیہ السلام کو ہفتے میں کئی بار دربار آنے پر مجبور کیا جاتا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خلیفہ وقت محتدی باللہ نے آپ کو قید کروایا اور چاہا کہ آپ کو شہید کرا دیا جائے لیکن خود اس کے خلاف شورش ہوئی تو اسی شورش کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا امام حسن اسکری علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان مختلف شہروں میں پھیل چکے تھے جیسے کوفہ، بغداد، نیشہ پور، قم، آوے، مدائن، خوراسان، یمن، رئے، ازربائیجان، سامرہ، گرگان اور بسرہ ان علاقوں میں سامرہ، کوفہ، بغداد، قم اور نیشہ پور خاص اہمیت کے حامل شہر تھے لہٰذا امام حسن اسکری علیہ السلام نے تمام شہروں میں اپنے وقالہ کو تعین کیا ہوا تھا کہ مؤمنین کے مسائل کو حل کریں اور انہی وقالہ کے ذریعے سے ہی امام کا رابطہ مؤمنین سے ہوتا تھا اس کے علاوہ خود امام حسن اسکری علیہ السلام اس دور میں علمی شبہات کا جواب دیتے تھے خود امام علیہ السلام نے سو سے زائد شاگرد تربیت کیے مؤمنین کی مالی امداد بھی فرمایا کرتے تھے اور سب سے اہم کام کے لوگوں کو ایک بڑی غیبت کے لیے بھی تیار فرما رہے تھے تاکہ لوگ بارویں امام مہدی علیہ السلام کی غیبت بار سرکردان اور پریشان نہ ہو جائیں یہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی زندگی کا فقط ایک مختصر تعارف تھا امام حسن اسکری علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں واقعات ہیں جن کو اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا اگر آپ سامین گرامی کی طرف سے امام حسن اسکری علیہ السلام کی زندگی پر ایک مفصل ڈاکومنٹری بنانے کا تقاضی ہوا تو انشاءاللہ ضرور امام حسن اسکری علیہ السلام کی زندگی پر ایک مفصل ڈاکومنٹری بنائی جائے گی تاکہ اس زمانے کے حالات سے آگائی حاصل کی جا سکے اور یہی زمانہ اس بنیاد پر بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہی سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی تیاری شروع ہو گئی تھی موسیقی